سلام علیکم دوستو دوستو ہم بات کر رہے تھے ساہر لدھیانوی اور امریتہ پریتم کی امریتہ پریتم کے حوالے سے بزادہ چلو کہ وہ پنجابی عدد کی عظیم مصنفہ اور کلم نگار تھی اور ایک اچھی شہرہ تھی جب وہ لاہور میں تھی تو لاہور میں ان کا پنجابی عدد میں دھنکہ بچتا تھا بڑی بڑے لوگ اس کو پڑھتے تھے اور سننے کے لیے آتے تھے امریتہ پریتم 1919 کو موجودہ پاکستان کے زلہ گجرہ والا میں کرتار سنگھ کے گھر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی آنکھوں سے 1947 کی کالی بانڈ یعنی کہ ہجرت کا بیانک منظر دیکھا اور ساری زندگی اس کے ذہن میں نقش ہو کے رہ گیا پنجاب کی یہ دھی پنجاب کی یہ بیٹی کے ذہن میں وہ قتل و قارت ایسے نقش ہوئی کہ اس نے اپنی مشہور زبانہ نظم جس کو تقریباً ہر پنجابی پڑھتا ہے اور پرانے دور کے لوگ تو اس کو زبانے زیادہ عام یاد رکھتے تھے ان کی نظم یہ تھی کہ دوستو ان کی شادی پریتم سنگھ سے ہوگاً لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور تلاک ہو گئی دوستو اس تلاک کے پیچھے بڑی وجہ ساہر لدھیانوی اور امریتہ پریتم کا عشق تھا آپ نے پرانے زمانے میں ہی رانجا لیلہ مجنو شریف رہاد وغیرہ کا نام تو سنا ہوگا ابھی پچھلی صدی کی بات ہے کہ امریتہ پریتم اور ساہر لدھیانوی کی یہ محبت بری داستان بھی بہت مشہور ہوئی اور اس میں آپ کو بتاتا چلو کہ ساہر لدھیانوی انیس سو اکیس کو لدھیانا میں پیدا ہوئے اور یہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے ان کی پہلی ملاقات لاہور اور دلی کے درمیان میں واقعہ ایک گاؤں پنجاب کے گاؤں پریت نگر میں ہوئی تھی اور امریتہ پریتم ادھری اپنا دل ہار بیٹھی وہ کہتی تھی کہ ساہر لدھیانوی کی شاعری اور کلم میں ایک جادو ہے جو مجھے تڑپاتا ہے جب ان کی لاہور میں ملاقات ہوتی ساہر لدھیانوی سگرٹ پی کر پھینکتے تھے ملاقات کے بعد امریتہ پریتم وہ سگرٹ کے بعد اٹھاتی اور بعد میں اس کو چوستی تھی یا پیا کرتی تھی اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ پریتم سنگھ سے ہونے والا بیٹا بیٹے نے ایک بر امریتہ پریتم سے پوچھا کہ کیا میں ساہر کا بیٹا ہوں امریتہ پریتم کی آنکھوں میں آنسو آگیا اور اس نے کہا کہ کاش ایسا ہوتا موسیقی موسیقی